پاکستانی سیاست ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جماعتوں کے جانب سے بھی رابطے مسلسل برقرار ہیں اتحادیوں سے رابطے کیے جا رہے ہیں پھر تحریک عدم اعتماد کی جو کوششیں ہیں وہ بھی زور پکڑ رہی ہیں لیکن سٹرٹیجی کیا ہے یہ ابھی تک لیر نہیں ہو پا رہا ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو صاحب بھی دھواندار قسم کے خطاب کرنے اور حکومت جانے کی ڈیڈ لائنز دی جا رہی ہیں دوسری طرف کل مریم نواز نے بھی میڈیا ٹاک کی اور بڑے اگریسیو موڈ میں ہمیں نظر آئی ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ عمران غان کے اقتدار کی ڈوبتی کشتی نظر آ رہی ہے اب ہونے کیا جا رہا ہے کیا واقعی حکومت کو کوئی خطرہ ہے اپوزیشن کی سٹرٹیجی ہے کیا ساری معاملات پر تفصیل سے بات کریں گے اور پرگیم کے پہلے حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے ہم بڑی سن رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف تحریکی عدم اعتماد لے کر آئیں گے اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی تیز کر دیا گیا ہے اتحادیوں سے تو سر کوئی گرین سگدن مل رہا ہے آپ کو اتحادیوں سے یا صرف ملاقاتیں ہیں دیکھیں دادی جو بھی ہیں ان کا گرین سگدن یہ ہے کہ ان کی اوپنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ان کی ٹائی فریس کانپنسز ہو رہی ہیں یہ ہی گرین سگدن ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ملک میں جگہ جگہ ہے سجاج ہو رہی ہے کھانے چینی کے چیزوں پر کیلتے ہیں لوگوں کے خرید سے اوپر ہو چکی ہے دوائیاں خرید سے اوپر ہو چکی ہیں ایک ڈراما رچھایا جا رہا ہے ہیلتھ کارڈ کا ہیلتھ کارڈ کا جو ورک نہیں کرتا پھر جو ملک کی نالیکیاں ہیں وہ بھی کاملے آ رہی ہیں اب سیڈی پر باٹے جا رہے ہیں اپنے ہی کیبینیٹ پر عدم اعتماد کیا جا رہا ہے کس کی پرفارمز کس قسم کی ہے کس کی پرفارمز کس کی پرفارمز جہاں پر جو دس نمبر ہیلتھ کارڈ تو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ انقلابی منصوبہ ہے ہمارا اور یہ میرے حال سے سب سے اہم چیز اور سب سے اہم اگر یہ ہیلتھ کارڈ کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو دوہزر تیس کی الیکشن میں گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہی چیز ہمیں اگلے الیکشن میں کامیاب کرے گی تو آپ تو ہیلتھ کارڈ پر تنقید کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر خاندان کے ایک فرد کہ جیب میں ہم نے دس لاکھ روپے ڈال دی ہے جو درقی آفتہ ممالک بھی نہیں کر پائے وہ ہم نے کر لی ہے دیکھیں چھے سو پرسنٹ انہوں نے کنٹیں پڑھا دی ہیں تو اگر دس لاکھ کا تو چھے لاکھ تو یہ اس کے پیزہ سے ہی نکال رہے ہیں تو آپ کی ایک بڑا کر پھر ان کو بولتے ہی کہ چرویک دے رہی ہے اگر ان کو دےنا ہی ہے یہ یلیس کارڈ کیوں رہے ہیں دوری٦ میں آپس پیچلٹیز کو اندرود کر لیں سر یہ وہ کہتے ہیں لانگ ٹرم منسوبہ ہے نا پچھلے ستر سالوں سے جو ایک سٹرٹیجی بن گئی ہے اب دوبارہ سے ہسپٹلز بنانا ان کو اپرے اپگریڈ کرنا یہ پہلے ڈالنگ پلاننگ ہے فوری طور پر کیا ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ آپ اگر بڑے سے بڑے مہنگے سے مہنگے ہسپیٹل کے اندر بھی جا کر علاج کرانا چاہتے ہیں وہ ہسپیٹل جہاں کبھی غریب باہر سے گزرنا بھی شاید ایک خواب سمجھتا تھا آپ کسی بھی بڑے ہسپیٹل میں جا کر غریب بھی وہی سے علاج کرا سکتا ہے جہاں پر امیر علاج کرا سکتا ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ منصوبہ کئی نہ کہیں گورنمنٹ کو ریلیف دے گا تو یہ تو یہ تو مان رہے ہیں کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے لوگوں کو پیسے نکال کر لوگوں کو پیسیلیٹ نہیں کیا جا رہا ہے اس کسیل کی کمپلائنس آرہی ہیں جنہیں مان رہے نا سر کے اچھا ہے سر جو اچھے کام ہیں ان کو سر اپریشیٹ کرنا چاہیے نا اگر ہر اچھے کام میں بھی نکتا چینی نکالیں گے تو پھر یہ سسٹم اسی طرح سے چلتا رہے گا اچھا اعلامات اچھے تھے اچھے وہ کام اچھے نہیں ہو رہے ہیں امران خان نے بڑا اچھے اعلام کیا تھا کہ ہم آئی ایم ایس کی طرف جائیں گے تو ہمیں کمپلائنس کرنے پر پڑے گا ہماری سوڑنڈی پر ہم کردے نہیں لیں گے ہمارے سو سو بلین ڈالرز باہر سے آ جائیں گے سو ڈالرز جو ہے وہ آئی ایس موپے مارے میں سو ڈیولمنٹ کریں گے تو اعلام تو بڑے خواب دکھاتے ہیں اچھا امل کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کہ اپنے بنی گال ہمیں بٹھایا ہوا ہے گردم کی معافیہ بنی گالہ اس کے پہرے جگل اس کی طرف جاتے ہیں چینی کی معافیہ ادھر جا رہی ہیں میڈیسن کی معافیہ کے بھی ادھر جا رہے ہیں تو سر یہ اپوزیشن بڑی بات کرتی ہے کہ حکومت کے جو اپنے لوگ ہیں قریبی لوگ ہیں ان پر کرپشن کے الزامات ہیں اب دیکھیں آپ لوگ کے بڑے بڑے رہنماؤں پیپلز پارٹی کی بات کر لیں نون لی کی بات کر لیں ان کے بڑے سینئر رہنماؤں کے خلاف حکومت عدالت گئی ان کے کیسز چل رہے ہیں وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں وہ جیلیں کاٹ کے بھی آ رہے ہیں میری سمجھ مہین ہے کہ اپوزیشن پھر صرف بیانات کی حد تک کیوں رکھا ہوا ہے معاملہ ان لوگ کے کیسز آپ بھی لے کر جائیں عدالتوں میں ان کو بھی عدالتوں میں ایسے ہی جس طرح سے وہ آپ کی اوپر تنگ کر رہے ہیں صورتحال تو آپ بھی ایسے کریں عدالتوں میں لے کر جائے مات جو ہے وہ ثابت کریں عدالتوں میں نیب نیازی جب کچھوڑ ہم کہتے ہیں نا تو کان جائے جب نیب کے چیئرمن کو اپر ویڈیو میں بلیک مائل کر کے رکھیں گے اور ان سے کچھا رہا ہے پی آئیڈی پشاور کر کے اتنی چھا رہا ہے ہمارس باجی علی مکار کے سلائی مشیل باک کے چھوڑ وہ بھی دیکھا جا رہا ہے ان کے جو بھی ہے گورنس کے پاس سب کے سب چھوٹ کے دور ہوئے ہیں ان کے جو بھی ہے آمیر کیا نیب آمیر کیا نیب آمیر کیا نیب کوئی انکواری نہیں ہو رہی ہے اب تو اپنیتی میں صاحبت کر رہے ہیں ان کی کرپشن کو کرپشن بڑھا ہی ہے کم نہیں کی ہے جو علاقہ تاکہ ہم کرپشن بڑھا ہی ہے کرپشن بڑھا ہی ہے تو اب سر آپ کی سٹریٹیجی کیا ہے پچھلے تین ساڑھے تین سالوں سے تو ہم سن رہے ہیں کہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے حکومت چلنے ہی نہیں دیں گے ایک تو پی ڈی ایم آپ نے بنائی وہ آپ سے چلی نہیں آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگانا شروع ہو گئے سیلیکٹیڈ سیلیکٹیڈ کے تانے دینے شروع ہو گئے اگر گنمنٹ ناہل ہے تو پھر اپوزیشن کیا ہے اپوزیشن بھی تو کہا جاتے کہ شیڈو گنمنٹ ہوتی ہے شیڈو کیابنٹ ہوتی ہے آپ کے پاس بھی تو کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے کوئی حل نہیں ہے اپوزیشن بھی تو پھر اپوزیشن بھی تو پھر اپوزیشن بھی تو گورنمنٹ کی ناہلی کو لوگوں تک پہنچانا لوگوں کو اغیار کرنا کہ آنکھ کے پاس کونسا دھوکھان ہو رہا ہے ہم لوگوں نے وہ ٹیمپو پنایا ہے ابھی ہفتہ تکریس مبروری کو لاغ ماچ پہ جا رہے ہیں جگہ 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 لوگوں کو جگہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو کس طرح سے آپ کو لگا گیا ہے کس طرح جس ملک کو دبا کیا گیا ہے چلیں ٹھیک ہے گیان چند صاحب آپ کا پانچو فیو آگیا ہے سینئر آنالیس مبشر بخاری صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں مبشر بخاری صاحب آپ کی وقت کا مبشر بخاری صاحب پچھلے کئی دنوں سے سیاست پر خاصی گرمہ گرمی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن اتحادیوں سے رابطے کر رہے ہیں اتحادی بھی کھلن کھلا ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت پر تنقید بھی کر رہے ہیں دوسری طرف حکومت بھی ایکٹیو نظر آ رہی ہے کچھ ناراض لوگوں جو ہیں ان کو منانے کی کوششیں ہو رہی ہیں تو سر آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں کوئی خطرہ ہے گرممنٹ کو یا صرف یہ معمول کی کاروائیں ہیں لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اپوزیشن پارٹیز نے بہت زیادہ پیشر ماؤنٹ کر دیا ہے کامنٹ کے اوپر اس میں لانگ مارچ پیپس پارٹی کر رہی ہے پھر تاریخ ادمیتماد کی باتیں ہو رہی ہیں آج اسلام آباد میں ایک ہی کٹ ہو رہا ہے بلکل اور اسی دوران آپ نے دیکھا کہ بہت ساری میٹنگز ہو رہی ہیں اور ایسی میٹنگز بھی ہیں جو انیویل ہیں جیسے مونس دلائی کو فون کرنا ہمزہ شہباز کا اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ کاف لیگ سے پی ایم ایل این کے لیڈرز کی ملاقات شاید اتوار کو ہو جائے بلکل یہ بات حکومت کے لیے پریشان کن تو ہے اور اسی وجہ سے اسی پریشانی میں عمران خان صاحب نے دو تین جو سٹیپس دی ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ دیکھئے کہ ان کے پاس شو کرنے کو اگر کچھ رہ گیا ہے تو ہیلس کارڈ ہے جس کی کیمپین پر اتنا زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور اتنے زیادہ ریسورسز سپینڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اسے ایک سکسس کے طور پر پیش کر سکے دوسرا معاملہ انہوں نے عوامی رابطہ محمد شروع کرنے کی بات کی اور اس میں فیصل آباد میں چلسہ کیا اور فیصل آباد میں چلسے میں جو عام بات دی وہ یہ تھی کہ اس چلسے میں وہ نے اسمان بزدار صاحب کو پھر دوبارہ بہت شرط و مت سے انہوں نے ان کو ڈیفیکٹ کرنے کیا کہ جناب ایک نیوٹرل امپائر ٹی وی پہ بٹھا دینا چاہیے جو سارے منسٹرز کی آدھانی کا جائزہ لے اور پھر دیسری بات انہوں نے یہ کی کل جو انہوں نے سیٹیفکیٹس آف اپریسیشن دس منسٹرز میں تقسیم کیے وہ بھی اسی بات کا ثبوت ہے کیوں کہ پرفارمنس کو اس طریقے سے بھی ہم شو کرنے کی کوئش کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں اس سارے ٹیپکس جو ہیں ایک انڈر پریشر گورنمنٹ کی جانب سے آ رہے ہیں اچھا آپ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ پریشر میں ہے تو آپ کو لگتا ہے سر اتحادی کامل علی آگا کی تو گفتگو آپ نے سنی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک ریاست عمران خان کے ساتھ ہے ہم عمران خان کے ساتھ ہیں جس دن ریاست نہیں ہوئی ہم بھی نہیں ہوں گے ایم کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایفنٹ برٹس کے ساتھ بات ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اشارے مل رہے ہیں اتحادیوں کو بھی رجیب دیکھئے ایک بات تو تہہہ نا کہ چلی اگر ابھی عدم اعتماد نہیں ہوتی تو 23 میں رہی تو ہونا ہے نا اور یہ جو اتحادی ہیں ہم 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 قال ہم 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 خواہ ہم ہم ہ وا ج Armed ہ ہ م ویسے بھی ہمارے جو یہ سیاسی رہنما ہیں ان کا یہ وطیرہ بن چکا ہے خواہ وہ اپوزیشن میں ہو خواہ وہ کمنٹ میں ہو کہ وہ اپنی سٹریٹلجی وہ حقائق جو ہیں وہ عوان کو بتاتے نہیں تو مبشیر بخاری صاحب پھر آگے کا مستقبل کا سیناریو آپ کیا دیکھ رہے ہیں بل فرض فرض کر لیتے ہیں ویسے تو کچھ کہنا ظاہر ہے قبل از وقت ہے اگر یہ تحریک ایدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر مستقبل کا سیناریو کیا دیکھتے ہیں آپ کیا ہوگا جی دیکھئے دونوں حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی یہ بڑی ہی ختمناک سیچویشن ہے اگر اپوزیشن تحریک ایدم اعتماد لے آتی ہے اور وہ ناکام ہو جاتی ہے تو تاب آپ مسلم لیگ نواز کا خصوصی طور پر خواب جو پنجاب کی کمنٹ کا ہے اور اس کے بعد فیٹرل کمنٹ کا ہے اس کو تو آپ ختم ہی سمجھیے کیونکہ پہل اعتماد کے بعد عمران حان صاحب کو موقع مل جائے گا کچھ نہ کچھ کرنے کا اور ساتھ میں پہل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو تعلقات ان کی بات کرتے ہیں ایک بیج کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک بیج پہ دوبارہ مستحکم طور پہ آجے تو پھر تو بہت طرح حراب صورتحال ہو جائے گی اور اگر اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ 23 کا الیکشن جو ہے وہ شاید پی ٹی کے لیے بہت بڑا تیسٹ کیز ہوگا اس میں پی ٹی شاید ایک چھوٹی سی پارٹی کے طور پہ ہوگا یہ دونوں کے لیے دو اور ڈائی کا مہتر ہے لیکن اب اپول ہی ہے کیونکہ دیکھیں حکومت کو ہمیں شہج ہوتا ہے کیونکہ حکومت کے پاس اپنے تاجیوں کو اور ساتھ میں دوسری پارٹی کے لوگوں کو دینے کے لیے کافی کچھ ہوتا ہے بلکل گیس صرف بادے ہوتے ہیں ایسی صورتی میں حکومت کا اپر ہینڈ ہوتا ہے لیکن چونکہ اب یہ سردھار کی بازی ہے پوزیشن کے لیے بھی تو حالات اسی سمجھ بھی جا سکتا ہے صحیح دونوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ڈو این ڈائی کا معاملہ ہے اور حالات کسی بھی سمجھ جا سکتے ہیں بہرحال بہت بہت شکریہ مبشر بخاری صاحب کی میر آنالیسٹ روگیم ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین مقتصر بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے عجب کرپشن کی ایک غزب کہانی تو کہیں مت چاہئے گا ویلکم بیک ناظرین اب آپ کو جس طرح سے بریک پر جانے سے پہلے بتایا تھا کہ بریک سے جب واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے عجب کرپشن کی ایک غزب کہانی وفاقی دار الحکومت میں چیپ کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر آخر اس تمام تر صورتحال پر خاموش کیوں ہیں معاملہ ناظرین یہ ہے کہ وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں قوانین کی دھجیاں اڑانے والے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا گورک دھندہ اروج پر ہے فتح جنگ میں واقعی اسلام آباد کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے حقائق سامنے آ گئے ہیں یہ تمام تر معاملہ یہ ہے کہ اس سوسائٹی انتظامیہ نے عالی عدلیہ کے احکامات بھی ہوا میں اڑا دیئے ہیں توہین عدالت کی کاروائی کی اس تمام تر صورتحال پر درخواست دائر کی گئی لیکن اسلام آباد کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی نے غیر قانونی طور پر تین ہزار تین سو تنتالیس کنال ایکسچنشن فیس ٹو بیچ ہی ڈالا عدلیہ نے حکم امتنائی جاری کر کے سوسائٹی کو غیر قانونی قرار تو دے دیا لیکن متوسط طبقے کے سرمایہ کاروں کے کروڑوں روپے داؤ پر لگ گئے مزید اس تمام تر صورتحال کی حقیقت کیا ہے فسانہ کیا ہے اس تمام تر صورتحال کو کور گیا ہے سینئر صافی اور ہیڈ آف انویسٹیگیشن ایون ٹی وی ستاکیب سلیم قریشی نے ان سے ذرا بات کریں گے ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سارا معاملہ ہے کیا اور پھر اس ساری صورتحال پر وفاقی دال حکومت کے انتظامیاں چیف کمیشنر ڈپٹی کمیشنر آخر عدلیہ کا نوٹس ہونے کے باوجود بھی عدلیہ کے جانب سے جب یہ تمام تر معاملہ واضح کیا گیا تو پھر عدلیہ کے احکامات کیوں ہوا میں اڑائی جارہے ہیں تو ذرا بات کرتے ہیں ساکیب سلیم قریشی سے اب ناظرین یہ تمام تر معاملہ ہے کیا یہ عجب کرپشن کی غصب کہانی بیسیکلی ہے کیا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سینئر صافی اور ہیڈ آف انویسٹیگیشن ایون ٹی وی ساکیب سلیم قریشی اس تمام تر معاملے کو اس تامنے لائے ہیں ان سے ذرا چاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ حقیقت ہے کیا بیسیکلی اور ساکیب تھانکیو سو مچ فور جوائننگ اس ساکیب اگر مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ تمام تر معاملہ بیسیکلی سٹارٹ کہاں سے ہوا اور یہ معاملہ ظاہر عدالت میں بھی گیا عدالت میں بھی فیصلہ آپ کے حق میں دیا عدالت جو قانون کے معاملے پر بھی ہم نے دیکھا کہ دھجیاں اڑائی گئی انتظامیہ سے آپ کی بات ہوئی اوورال ذرا ایک ویو دیجئے جی بہت شکیہ سونیا اور بڑا ایپورٹنٹ ایشیو اس کا آپ نے ہائلائٹ کیا ہے کیونکہ جیسے کہ آپ نے خود بتایا ہے کہ ہماری خبر کے اوپر یہ ایکشن ہوا اور ایون ٹی وی گزشتہ کئی وقت سے کرپشن کی بہت زیادہ سٹوریز جائے سے ہائلائٹ کر رہے ہیں ہم نے سیڈی سے متعلق بہت سے سٹوریز ہائلائٹ کی ہیں منسٹری سے متعلق بہت سے سٹوریز ہائلائٹ کی ہیں تو ٹھیک اسی طرح اسلامباد کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی یہ ایک وہ سوسائیٹی جو کوپریٹیو سوسائیٹی ہے اب کوپریٹیو سوسائیٹی کا اپنے ایک لاو ہوتا ہے پرائیوٹ سوسائیٹی اپنی جگہ موجود ہوتی ہے تو یہ سوسائیٹی دو ہزار چار میں اس کا گھرک دندہ شروع ہوا اور یہ گھرک دندہ ہوتے ہوتا ہے دو ہزار بائیس تک موجود ہے اس سوسائیٹی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوسائیٹی کا جو موجودہ صدر ہے صدار رفیق چودری صاحب جو کہ سوسائیٹی کے صدر ہیں سب سے پہلے تو ان کے اساسجات چیک کیے جائیں جس کے لیے انٹی کیسن پنجاب میں بھی درخواستے لگ چکی ہیں اور سماعت اب شروع ہونے والی اس متعلق بھی تو اب معاملہ یہ ہے کہ دو ہزار چار میں سوسائیٹی کا بنیاد رکھی گئی ہے آج دو ہزار بائیس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تقیباً آٹھ ہزار کنال سے زائد سوسائیٹی پہ انہوں نے ارازی بیٹھ چکے ہیں اور جس پہ ہم اس وقت کلیم کر کے بیٹھے تھے جو انتظامیہ کے جانب سے ہم نے موقع دینے کی کوشش کی گئی بعد ازاس کے بعد پھر ہمیں تھریٹس آئے ہم پہ لیگل کا روانی کوشش کی گئی جو کہ ناکام ہوئی یہ سوسائیٹی ایکسٹینشن فیس ٹو تین ہزار چار سو تین ہزار تین سو تین سو تین تاریس کنال ایکسٹینشن فیس ٹو جسے غیر اکانومی طور پر بیچا گیا یہ ان لیگل ڈیکلیرڈ ہو گئی ہے اٹک سے بھی آلہ عدلیہ اس وقت لور ہائی کورٹ برانچ میں اس کا کیس لگا ہوا ہے وہاں سے نوٹیفیکیشنز جاری ہوئے ہیں اور یہ دھجیاں اس کی مسلسل اڑا رہے ہیں اچھا ساکیب تھوڑا سا میں یہاں پر انٹرابٹ کروں گی آپ کو جس طرح سے آپ نے کہا کہ عدالت نے احکامات جاری کر دی اور سوسائیٹی کو اللیگل ڈیکلیر کر دیا گیا اس کے باوجود وہاں پر صورتحال ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی وہاں پر کام جاری ہے سو یہاں بڑی زبردست بات ہے آپ یہ دیکھیں کہ ریاست مدینہ کی جب ہم بات کرتے ہیں انصاف کے گوونین کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں وفاقی طور حکومت اسلام آباد میں جس سوسائیٹی کا ہیڈ آفیس یہاں موجود ہے یہاں غیر قانونی طور پر اللیگل مارکٹنگ کی جاری ہے اللیگل خلید و فروغ کی جاری ہے سوسائیٹی فتح جنگ میں ہے اور وہاں کنسٹریکشن اور ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہے بڑی مزیدہ بات آپ کو بتاؤں گے اٹک میں یہ مقدمہ بھی زیر سماعت بھی ہے اور اس سوسائیٹی کو پر اسٹے ہو چکا ہے اسٹے ہونے کے باوجود بائیس تاریخ کو اس پر سماعت ہوئی پچیس تاریخ کو انہوں نے غیر قانون دور پر جا کر وہاں پر کام شروع کیا کام اس وقت چل رہا ہے اسٹے ہے اس وقت میں انتظامیہ سے ساکر باپ کی بات تو یہ انتظامیہ کو کنوے کیا کہ عدالتی احکامات کو کس طرح سے ہوا میں اڑایا گیا اور جس طرح سے آپ نے بات کی کہ متوسط تب کے جو سرمایہ دار ہیں ان کے وہاں پہ کرونوں روپے ڈوب رہے ہیں تو انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی دیکھیں انتظامیہ نے تو انہیں نوٹیس جاری کی ہیں آپ کی پروگرام میں اس لکھ یہ سارے نوٹیس چل رہے ہیں یہ کوٹ کے آرڈرز چل رہے ہیں ان کو وہاں بلایا گیا ان سے شوائد مانگے گئے ان کو تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ اس کو فلپ اور بند کریں میں یہاں پہ آپ کی پروگرام کے تواصل سے بتانا چاہتا ہوں کہ اب تو اس کی زمین کے انتقاد میں پابندی لگ چکی ہے خلیدو فورا کو پابندی ہے لیکن کیونکہ فتح جنگ میں تو فتح جنگ میں اٹک میں اس وقت ذلہ انتظامیہ بہت زیادہ ایکٹیف ہے اور میں یہاں سلام پیش کرتا ہوں اس وقت جو ڈپٹی کمیشنر عمران حامل شیخ صاحب ہیں انہوں نے اس پر بڑی تیزی سے کام کیا کاروائیاں کرتے ہوئے اس پر اپنے احکامات جاری کی ہیں وہ جب ہی ان کا ٹرانسفر ہوا ہے لیکن انہوں نے اس پر اسٹیج جاری کرتے ہوئے یقینی طور پر اس کو بند کر دیا ہے اور اب اس نام آباد میں یہ کیس لگ چکا ہے توہین عدالت کا بھی اور انشاءاللہ میں امید ہے کہ عدالتوں سے یہاں بھی امید ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں ریلیف ملے گا برحل ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ رانا نومان اشرف صاحبی موجود ہیں جو کہ وکیل رہے ہیں اس تمام تر معاملے کے اوپر تھا سب سے پہلے تو ایڈوکیٹ رانا نومان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے عدالت میں سوسائٹی کے حوالے سے ظاہر حقائق پیش کیے پس منظر سے ہمیں آگاہ کیجئے گا پھر عدالت کے ریمارکس کے آئے اور پھر کیا وجہ ہے مجھے یہ بتائیے نومان کے ابھی تک عدالتی احکامات پر عمل درامت نہیں کیا گیا مجھے یہ دیکھنے والی ہے عونرہ بر لاہور آئی کوڈ راولپری کی بینچ میں ایک ریٹ پٹیشن کی صورت میں میں گیا تھا اور اس کے عونرہ بر لاہور آئی کوڈ تمام در حقائق کو مدنے برکتے اس کے اندازامی آئٹک کی چونکہ یہ سوسائٹی دیا ہے یہ ایک بیسکتی آئٹک میں جو ہے اس نے جبٹی کمیشنر آئٹک کو جو عونرہ بر لاہور آئی کوڈ نے تین ماہ کا ورڈک دیا تھا دیتا کہ تین ماہ تک جائے وہ تمام در گریبے اچھے پٹیشنر کے اس کو فیل فور حل کیا جائے تو اسی سلسلے میں جو کیس ہے یہ جبٹی کمیشنر آئٹک کے کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے اور وہاں پر پٹیشنر نے اور میں نے ان بسان جا کے وہاں پر عونرہ بر کورٹ کو اسسٹ کیا اور جبٹی کمیشنر آئٹک صاحب کے کورٹ کو تو تمام در شوایط دینے کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے اس سوسائٹی پہلے انتقال کا انہوں نے اس سٹے فرمایا دوسرا جو لاس پر سیڈنگی اس میں ہوئے کہ یہ ایک مفتی فریقوں سے جائے ایڈورٹائزمنٹ جاری کی تو سوشل میڈیا اور جس طرح جتنے کی دوسری تو لاس پر انہوں نے کٹیگوری کے لئے اپنے آرڈر میں چیز کو بھی مینچنگ در کے تمام طرح کر اس کو کالا دم کرا دے دیا اور آنٹیل اور آنٹیل اور آنٹیل سوسائٹیس کو اپنا اینو سو جنور پروائیٹ نہیں کرتی صحیح اب اس سٹے آرڈر کو بھی گزرے دس سے پندرہ دن گھوزر گئے ہیں وہ جو چیز مشاہدے میں دیکھنے میں آرہی ہے کہ سوسائٹی اس قدر وہ مافیا جو ہے وہ اپنا سرائیت کر چکا ہے انہوں نے کسی چیز کو بہتر کرنے کو تیاری نہیں صحیح اچھا یہ چیز میں ساکب کے پاس لے کر جاؤں گی ساکب جس طرح سے ابھی وکیل صاحب نے بھی بات کی کہ سٹے آرڈر ہوئے ہوئے بھی کتنے دن ہو گئے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ساکب اس تمام تر معاملے میں ہم نے دیکھا کہ قانون بھی حرکت میں آیا لیکن وہاں بھی ہمیں صورتحال مختلف نظر آئی تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پشت پنائی ہو رہی ہے یہ مافیا اتنا سٹرونگ ہے کہ قانون بھی ان کے آگے کچھ نہیں ہے دیکھیں سونیا میں بڑی ذمہ داری سے جو اللہ سے استعمال کروں گا بڑی ذمہ داری سے یہ بہت بڑا مافیا ہے جیسے رانا نومان اشنان صاحب نے بھی کہا یہ یقینی تو آپ کا بڑا مافیا ہے انہوں نے جب آپ نے سوال مجھ سے کیا تھا کہ آپ نے اسے موقف لینے کوشش کی ہے ہماری ایون ٹی وی کی ٹیم نے جب اسٹوری کو ہائلائٹ کیا اور ہم اس کے لئے موقف کے لئے ہنگ گئے ہماری ٹیم گئی انہوں نے پہلے ہمیں دھمکیاں لگائیں اس کے بعد انہوں نے ہمیں پرائیویٹ نمبر سے کال کروا کے حساس ادارے کی تحضیح کی اور کوشش کی کہ یہ ثابت کر سکے کہ حساس ادارے کے لوگ ان کے پیچھ ہیں ہم نے اس پر مقدمہ بھی درج کروایا رفیق چودری عدالتوں کے چکر لگاتا رہا اور اس کی زمانت میں ڈیڑھ مہا کی تاخیر ہوئی اور یہ کیس بھگرتا رہا اور ابھی بھی زیر سماعت اتا رہا اچھا ساکیب ایک چیز میں یہاں پر اپنے ناظرین کو کلیر کرتی چلوں کہ ظاہرہ جب ہم نے یہ پروگرام سٹارٹ کیا تو ہم نے سوچا کہ دونوں طرف سے جو پوائنٹ آف یو ہے وہ آجائے ظاہرہ ساکیب اپنی ایک بات کر رہے ہیں چودری رفیق صاحب جو اس سوسائٹی کے آنر ہیں ان سے ہم نے متعدد بار رابطہ کرنے کی کوشش کی پھر ان کی جو سیکرٹری ہے مہدی شاکر صاحب ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ موقع دینے کے لیے یہاں پر نہیں آئے تو میں نے کہا کہ اپنے ناظرین کو یہ بھی بات کلیر کر دوں ساکیب اپنی بات کونٹینیو کیجئے جی سوچیں جیسے آپ نے خود رابطہ بھی کیا اور آپ کی ٹیم بھی رابطہ کرتی ہے میں خود پرسنلی میری ٹیم جاتی رہی ہے میرے پروگرام کے توسط سے بھی اور ہم ٹیم کیونکہ ہم جب رپورٹ کرتے ہیں ہمارا فرض ہے ہم دونوں طرف کے موقع لیں ہم اداروں سے بات کر رہے ہیں کہ اداروں کے موجودگی میں غیر قانونی کام اسلام آباد میں کیسے ہو رہا ہے اب جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے جیسے میں نے پہلے بھی کہا چیف کمیشنر اسلام آباد آمیر علیہ احمد خان صاحب ان کے پاس یہ مقدمہ زیر سمات ہے یہ ڈپٹی کمیشنر کی ذمہ داری ہے جو کہ ریوینی ریکارڈ کی ذمہ داری ہے آئی سی ٹی کی ذمہ داری ہے کہ آخر کس طرح یہ خیر قانونی فروغ جہاں اسلام آباد میں جاری ہے اب کیونکہ آپ کو پتہے گی ابھی سی بی آر جو ایمپلائیز ہاؤسنگ کوپلیٹی سوسائٹی ہے اس کے خلاف بھی مقدمات لگے وہ چوری بھی ہم نے ہائلائٹ کی تھی ایون ٹی وی کے اوپر وہاں پہ بھی ہمیں کامیابی نظر آئی اس سوسائٹی کو سیل گیا گیا صدر کے خلاف مقدمات لگا ہے اب قانونی راستے کے تحت اگلا مرحلہ انشاءاللہ ربزرچہ اس سوسائٹی کو قانونی طور پر سیل کروائیں گے سیل کروائیں گے اچھا نومان آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ اب فردر کیا آپ پروسیڈنگ ہوگی زہرے جو قانونی معاملات ہیں ان کو بھی یہ ماننے سے گریز ہے تو کوئی توہینِ عدالت کی کاروائی ہوگی ان کے خلاف یا کوئی آپ نے پیٹیشن دائر کی ہے اس حوالے سے ان کے خلاف اور کتنے امید ہے آپ کو یہ معاملہ منطقی انچان تک پہنچائیں گے سہی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ ساکیب آپ کے وقت کا بھی نازم گیتہ ہمارا آج کا پروگرام ہوں امید کرتے ہیں کہ وفاقی دارل حکومت اسلام آباد جیسے شہر میں جس انداز میں قوانین کی دھجیاں اڑائی جاری ہیں اور غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جو گورک دندہ ہے وہ اپنے اروج پر ہے اس سلسلے کو اب بند ہونا چاہیے برحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے تھانکی سو مچ آپ سب لوگ کے وقت کا اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے خدا حافظ